اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیٹک پی ایل سی جو ہے اس میں پرپورشنل کارڈ کو لینئر کی فیڈبیک کے ذریعے کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پرپورشنل کارڈ ہوتا ہے وہ یہ دیکھیں اس طرح لگا ہوتا ہے پرپورشنل کارڈ کا جو انپورٹ سگنل ہوتا ہے وہ زیرو والٹو ٹین والٹ ہوتا ہے انپورٹ سگنل یہ انپورٹ سگنل اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے پرپورشنل کارڈ کو پی ایل سی کے ذریعے والٹ دیا جاتے ہیں جو کہ یہ آگے پوائنٹ ٹو فور سے ملٹیپلائی کروا کے ٹو پائنٹ فور سے ملٹیپلائی کروا کے ٹونٹی فور والٹ بناتا ہے اور اس کو اس ذریعے سے دیتا ہے اگر ہم پیچھے سے ایک والٹ یہ ٹونٹی فور والٹ ڈیسیز زیرو والٹ ڈیسیز کی سپلائی ہے اور اس طریقے سے اس کا فارمولا اگر ہم پیل سی کے ذریعے ایک ورڈ دیتے ہیں تو اسے ٹو پائنٹ فور ملٹیپلائی کر کے تو اسے ٹو پائنٹ فور ورڈ دیتا ہے اور اگر چھے ورڈ دیتے ہیں تو اسے چودہ شہر یہ چار ورڈ بنا دیتا ہے تو یہ میرے پاس ایک لینئر ہے یہ تین سو پچاس سمیم کا لینئر ہے اس کے میں نے پیل سی کے چینل نمبر ٹو پہ کنیکٹ کیا ہے اور چینل نمبر ٹو کا جو وہ ہے ڈیٹا ریجسٹر پہلے کا دو چالیس ہے اور سیکنڈ کا سیکنڈ چینل جو ہمارا ہے وہ آر اٹھتیس اکتالیس ہے آر اٹھتیس اکتالیس پہ میں نے اپنا لینئر لگایا جس کے ذریعے میں ایک پرپوشنل کارڈ کنٹرول کروں گا یہ میری پیل سی ہے اور اس پہ میں نے جو لینئر اپنا لگایا وہ آر اٹھتیس اکتالیس پہ ہے تو یہ میرا آر آر اٹھتیس اکتالیس سے میں لکھ لیتا ہوں آہ سوری پیل سی کو میں پہلے آن لائن کرتا ہوں اور پیل سی کو یہاں سے میں رن کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میرا آر اٹھتیس اکتالیس ہے اس پیل سی میں یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ ڈریکلے بھی دیکھ سکتے ہیں آر اٹھتیس اکتالیس پہ اس ٹائم میں نے اپنا لینئر کو فل کھولا ہوا ہے فل میرے لینئر کی جو بٹس ہیں وہ اکاسی بیس ہیں اکاسی بیس اس کی فل بٹس ہیں اور اس کو میں کم سے کم لے جاتا ہوں تو زیرو ہے کم سے کم اس کی آٹھ بٹس ہیں تو یہ اکاسی بیس اس کی بٹس ہیں اور یہ ٹوٹل اتنے ایم ایم ہیں تو آپ نے اس کو لینئر کو ڈویزن کا ایک فارمولا لگانا ہے فارمولا آپ اس کو یہ لگائیں گے کہ آپ کے پاس بٹس جو ہیں وہ ہیں بٹس آپ کی ہیں اکاسی بیس اور آپ کے جو ایم ایم ہیں وہ ہیں تین سو پچاس امم کا لینئر ہے تو آپ نے اکاسی بیس کو تقسیم کر دینا ہے تین سو پچاس سے تین سو پچاس سے آپ نے اس کو تقسیم کر دینا ہے کلکولیٹر کے ذریعے نکالیں اکاسی بیس تقسیم میں تین سو پچاس امم کا ہمارا لینئر ہے تو یہ ہمارے پاس ویلیو آگی ہے ٹوئنٹی تھری پوائنٹ ٹو ٹوئنٹی تھری پوائنٹ ٹو بٹس ایز ایکول ٹو ون ایم ایم تو ہمارا ایک ایم ایم برابر ہے تائیس اشاریہ دو کے تو ہم اب جا کے پی ایل سی میں اپنا فارمولا لگاتے ہیں تو یہاں بھی سب سے پہلے پی ایل سی کو اوف لائن کر لیں اوف لائن کرنے کے بعد ہمیں ایک فنکشن کی لگائیں اور ہمارا آر اٹھ 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 ا میں اور ڈی فور کو میں اب تقسیم کر دیتا ہوں ایف ڈویزن کے ذریعے ڈی فور تقسیم ہمارا جو فارمولا یہاں بنا تھا وہ کیا بنا تھا فارمولا کہ 23.2 bits is equal to 1 mm تو ہم نے اس کو تقسیم کرنا ہے 23.2 سے جب 23.2 سے یہ تقسیم ہوگا تو یہ ہمارے mm بنائے گا کہ 23.2 bits جب ہوں گی تو ایک mm بنے گا تو ہم نے یہاں پہ 23.2 لکھ دینا 23.2 bits اور اس کا حاصل لے لینا ہے کسی اور data register میں d10 میں میں اس کے data register میں لے لیتا ہوں تو اب اس کے بعد آپ نے friction کو integer اسے واپس convert کر دینا friction to integer تو اب آپ نے d10 کو کسی اور data register میں convert کر دینا میں اسے d15 میں convert کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس exact mm تو یہ اب میں اسے transfer کر دیتا ہوں online آپ دیکھیں zero mm کوئی بھی نہیں ہے اب میں اپنی اس variable کو گھوماتا ہوں جو کہ میرے linear ہے یہ دیکھیں میں نے اسے اتنا گھمایا تو یہاں پہ پتا چل گیا کہ machine 19 mm پہ آگئی ہے اب میں نے اسے other گھمایا تو یہ پتا چلا کہ 52 mm پہ آگئی machine یہاں پہ گھمایا تو 129 130 130 150 یہ different mm جیتنا اسے میں گھماتا جاؤں گا اس کی end limit ہے 350 ہمیں یہ دیکھیں جب میں نے full اسے open کیا تو یہ 350 mm ہو گیا اب اسے میں کم کرتا جا رہا ہوں تو یہ کم ہوتا جائے گا تو اس سے ہم نے proportional card جو ہے اسے upgrade کرانا ہے تو proportional card جو میرا ہے وہ r4905 پہ آئیے دیکھیں آئیو project آئیو numbering میں جو ہے نا اسے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں r4905 پہ میرا proportional card ہے تو میں اب یہاں پہ کچھ value لگاتا ہوں ڈی پندرہ میں میری mm آتے ہیں تو plc کو میں offline کر دیتا ہوں اور اب یہاں پہ میں کچھ values لگاتا ہوں functions کی لگیں گی یہاں پہ جب compare کی command میں لگاتا ہوں یہاں پہ compare کی command یہاں پہ cmp compare کی command اور compare کی command میں میں یہاں پہ لگاتا ہوں ڈی پندرہ میں میرے mm آ رہے ہیں تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ ڈی پندرہ اور ڈی بیس یہ ایک ہی وال کے میں اپنے ڈی پندرہ اور ڈی بیس ہو گیا اس کا اور اب نیکس پھر وہی ہے ڈی پندرہ اور نیچے ڈی پچیس اسے بھی میں اوکے کھار دیتا ہوں اور اس سے نیچے پھر کمپیر ڈی پندرہ ڈی تیس ڈی پندرہ اور نیچے میں ڈی تیس لگا دیتا ہوں یہ بھی اس کی تین سپیڈیں چلو میں اس کی چار سپیڈیں بنا دیتا ہوں ڈی پندرہ ڈی پینتیس یہ چار سپیڈیں اس کی مختلف ہو گئی ہیں یہ اب اس کی میں نے چار سپیڈیں بنا دی ہیں اور یہ آپ نے انٹرنل میموری اس کی یوز کرنی ہے جب بھی کرنی ہے لیکن میں اس کی آوٹپٹ میموری یوز کرتا ہوں تو یہاں سے میں اس کو کال کرتا ہوں کہ تم نے جب یہ ویلیو اس کے برابر ہوگی تو وائے زیرو اپریٹ کرائے گی اور جب یہ ویلیو اس سے بڑی ہوگی تو یہ وائے وان کو اپریٹ کرائے گی اور جب یہ ویلیو اس سے بڑی ہوگی تو یہ وائے ٹو کو اپریٹ کرائے گی اور جب یہ ویلیو اس سے بڑی ہوگی تو یہ وائے تھری کو اپریٹ کرائے گی تو یہ چار مختلف سپیڈیں میں دوں گا تو جس چار مختلف سپیڈوں پر میرے وال اپریٹ ہوں گے اسے آپ انٹرنل میموری بھی لگا سکتے ہیں ایم زیرو ایم زیرو ہی لگاتے ہیں اسے انٹرنل میموری ہمیشہ اسے میں ایم ون کا نام دے دیتا ہوں اور اسے میں نام ایم ٹو کا دے دیتا ہوں یہ ایم ٹو میری ہوگی اور یہ میری ہوگی ایم تھری یہ میری تین ویلیوز ہوگی ایم ون ایم ٹو ایم تھری تو اب یہاں پہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ کون کونسی ویلیو موو بروانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اے ایم زیرو جب ہماری آن ہوگی ایم ون بھی آف ہوگی ایم ٹو بھی آف ہوگی اور ایم تھری بھی آف ہوگی تو ہماری ڈیٹا موو ہوگا موو کی کمانڈہ آپ نے یہاں لگانی ہے موو اور آپ نے ایک پریشر لکھ دینا یہاں پہ میں فار اگزمپل یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ ہماری جو آوٹ پوٹ کے جو دس وولٹیج ہیں وہ ایک آسی پچاس وولٹیج ہے میں آپ کو ایک ایمٹ یہ بھی بتا دوں کہ جو پرپورشنل کارڈ کے دس وولٹ آوٹ کے ہیں تو وہ اس طرح نکلنے ہیں آپ نے یہ ٹوٹل بیٹس آپ کے پاس ہیں ایک آسی چالیس تو آپ نے اس کو دیکھ لینا ایک آسی چالیس از ایکول ٹو دس وولٹ کے ہیں تو آپ نے دس وولٹ کے یا اس سے کہہ لیں کہ ہنڈرٹ پرسنٹ وال کی جو بیٹس ہیں وہ اتنی ہیں ہنڈرٹ پرسنٹ جو وال ہے آپ کا وہ اتنی بیٹس پہ اپن ہوگا ہنڈرٹ پرسنٹ وال جو آپ کا وہ اتنی بیٹس پہ اپن ہوگا تو ایک پرسنٹ از ایکول ٹو ہوگا ایک آسی بیٹس ایک آسی بیٹس جو ہیں آپ کی از ایکول ٹو آپ ایٹی ون پوائنٹ فور جو بیٹس ہیں آپ کی ون پرسنٹ وال کے برابر ہوں گی ون پرسنٹ ون پرسنٹ وال کے از ایکول ٹو ہوں گی تو میں اسے ایک آسی بیٹس کر لیتا ہوں آپ بکایا کلکولیشنز اگر میں کروں گا تو بہت بڑا لیکسر بہت بڑا ہو جائے گا وہ آلیڈی میں نے آپ کو اوپر کر کے دکھایا ہے تو ایک آسی بیٹس از ایکول ٹو ون پرسنٹ وال کے ہیں تو میں یہاں پہ ایک پہلے فارمولا لگا دیتا ہوں چلو وہ میں لاسٹ میں لگا لیتا ہوں کہ میں اب یہاں پہ آر زیرو آر زیرو کو موگ کر دیتا ہوں آر زیرو کی بجائے میں ڈی ہنڈرڈ کو موگ کر دیتا ہوں آر زیرو میں ٹھیک ہے اور اب نیکسٹ جو میں اپنی ایک نیکسٹ رو لوں گا اس کے ذریعے میں ایسے کرتا ہوں کہ اس پورے کو سیکشن کو کنٹرول سی اور اسے یہاں پہ کنٹرول بھی کر دیتا ہوں اب اس میں جو ہے اس میں میں یہ پچھلا جو یہ والی لائن ہے بلکہ اسے بھی اے ایم زیرو لگا دیتا ہوں اور آپ اس میں اس کو کلوز کر دیں اور اس کو اپن کر دیں جب ایم بان اپریٹ ہوگی تو آپ کا یہ کام ہوگا اوکے کر دیں اور اس کو آر ڈی ہنڈر کی بجائے اسے ڈی ون زیرو ٹو کو اور ڈیٹا ریجسٹر دے دیں اب ادھر نیچے پھر کنٹرول بھی کریں اور تھرڈ آپ کی چیز آ جائے گی اس کو آپ یہاں پہ کلوز کر دیں اور اوکے کر دیں اور اسے یہاں پہ اس کو اپن کر دیں کہ ایم ٹو آپ کے پریٹ ہوگی تو آپ کا ڈی ون زیرو فور جو ہے وہ موو ہوگا آر ڈیرو میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ پھر اسے کنٹرول بھی کر دیں اور اس میں اس کو بھی کلوز کر دیں اور جو لاسٹ والا فگر ہے اسے اوپن کر دیں ایک وقت میں ایک ہی آپ کا جو ہے وہ فارورڈ ہوگا ڈی ون زیرو ایٹ ہوگا ڈی ون زیرو ایٹ آپ کا آر ڈیرو میں موو ہوگا اور ایک نیچے میں نے آپ کو پہلے فارمولا بتایا تھا کہ وہ اکاسی بٹس ایکول تو اتنے کے ہیں تو آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے کہ آر ملٹی پلائی گئے فارمولا لینا ہے ایم یو ایل ملٹی پلائی آر ڈیرو کو ملٹی پلائی کرنا ہے ایٹی ون سے اور اس کو موو کر دینا آر انتالیس زیرو پانچ انتالیس زیرو پانچ جو ہے یہ میرا پرپورشنل کارڈ ہے اسے میں اوکی کر دیتا ہوں یہ میرا پرپورشنل کارڈ ہے اس پر یہ ویلیو موو ہوگی اور جب میری ویلیو یہ سب آف ہوں گی تو میری ویلیو جو ہے وہ زیرو رہنی چاہیے تو اس کے لیے بھی مجھے ایک یہاں پہ میں ایک اور فارمولا لگاتا ہوں یہاں پہ آپ کنٹرول وی کا فارمولا لگائیں اور اس میں آپ سب جب کلوز ہوں یہ جب سب بھی ویلیو کلوز ہوں تو آپ کی جو ویلیو ہے وہ زیرو موو ہو زیرو موو ہو آر زیرو میں تو آر زیرو در زیرو موو کر آئے گا تو اس طریقے سے آپ اس کے بیٹس جو کنورشن ہے اب میں اسے پیل سی میں ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اب سب سے پہلے میں اپنے لینئر کی ویلیو سیٹ کرتا ہوں تو لینئر کی جو میری ویلیو شروع ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ڈی بیس پہ پہلی میری ویلیو آ رہی ہے تو دی بیس پہ میں اپنے دی بیس دی پچیس دی تیس دی پینتیس یہ چار میری لینئر کی ویلیو آ رہی ہیں اور آگے جو میری نیکسٹ ویلیو پریشر کی ہے وہ دی ہندر پہ پسٹ کی دی ایک سو دو پہ دوسری ڈی ایک سو چار پہ تیسری ڈی ایک سو چھے پہ چوتھی ایک منٹ میں سے سب سے پہلے ہمیں ایم ایم سیٹ کرتا ہوں جب میری مشین پچیس ایم ایم پہ آئے گی تو پہلی میری سپیڈ اپ ریٹ ہوگی اور جب پچاس ایم ایم پہ آئے گی تو نیکسٹ سپیڈ اپ ریٹ ہوگی اور جب سیونٹی فائف پہ آئے گی تو تھرڈ اپ ریٹ ہو جائے گی یہ ایم ایم آپ کے ڈیسائیڈڈ ہے اچھا ہم اسے جتنے مردی سیٹ کر لیں اور یہ میں اسے کہتا ہوں کہ جب نبے ہو یہ بسیکلی میرے ایم ایم ہے جب میری مشین سو ایم پہ پہ پہنچے پچیس ایم پہ آئے گی تو یہ سپیڈ ہو جائے اور جب پچاس ایم پہ یہ سپیڈ ہو جائے پھر جب مشین تین سو ایم پہ پہ پہنچے تو یہ سپیڈ ہونی چاہیے اور جب مشین بلکل نیر آباؤٹ تھوڑی سی ریجے تین سو تیس تو تب اس کی سپیڈ مزید کم ہو جائے تو اب یہ میری سپیڈیں ہیں تو ڈی ہنڈرڈ پہ میں نے ہنڈرڈ ہی اب یہاں پہ نیچے جا کے پریشر دیکھتا ہوں پہلا پریشر میرا ڈی ہنڈرڈ ہے وہاں پہ ہنڈرڈ نہیں رکھنا وہاں پہ جب مشین سٹارٹ لے تو سلو سٹارٹ لے ہنڈرڈ پرسنٹ آؤ وہاں پہ ڈیس پرسنٹ پریشر ہو اور جب مشین یہاں سے یہ ایک سو دو پرسنٹ سیکنڈ سپیڈ پہ پہنچے تو یہاں پہ وال میرا نبے پرسنٹ کھل جائے مشین فل تیزی سے آگے جائے نبے پرسنٹ وال کھل جائے اور جب تیس ام ایم پہ میری مشین تین سو ایم پہ میری مشین پہنچے گی تین سو تیس پہ تو سیونٹی فائف یا فیفٹی پرسنٹ پریشر ہو جائے میرا اور جب مشین بند ہونے کے قریب آئے تو پھر یہ ٹوئنٹی فائف پرسنٹ پریشر پہ چلے جائے مشین تو اب یہ مختلف میں نے پریشر اس کے سیٹ گئی ہے تو اب اس کو میں اپریڈ کرتا ہوں یہاں سے پی ایل سی کو میں رن کر دیتا ہوں یہ پی ایل سی میری رن ہو گیا اس ٹیم جو ہے اس ٹیم ایم پہنچے ایم سیرو بی اور ایم ون دونوں اپریٹ ہیں مین پروگرام اس میں ایک جو چیز ہے وہ ہماری یہ غلط ہے جب اوپر والی اوٹپوٹ اپریٹ ہوگی تو نیچے والی دوبارہ اپریٹ بھی ہو جائے تو اسے کوئی ایشو نہ بنے تو اس کے لیے ہمیں جو یہاں پہ ایک فارمولے میں چینجنگ کرنی پڑے گی وہ یہ اسے آف لائن لے گی جائیں اس میں سے ایم زیرو ختم کر دیں یہاں پہ ہوریزائنٹر لائن لگا دیں اس میں یہ دو چیزیں ختم کر دیں اور لاسٹ میں تین چیزیں ختم کر دیں اس طریقے سے سے بنایا جاتا ہے اگر فارمولے میں چینجنگ کر دیں تو اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر میں اس طریقے سے چینجنگ کروں گا تو ایک لمبی چینجنگ مجھے کرنی پڑے گی دوبارہ اور میں پی ایل سی کو رن موڈ پہ لے جاتا ہوں اور اسے میں رن کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اب میرا جو وال ہے اس ٹیم آر اٹھتیس اکتالیس اس ٹیم اوپن ہے کتنے پرسنٹ پہ جا رہا ہے آر زیرو یہاں پہ میں پرسنٹیج بھی لکھ دیتا ہوں اب اس ٹیم میرا وال نبے پرسنٹ کھلا ہوئے ہیں تو اب میں اور میرے جو ایم ایم ہیں وہ اس پہ آرہے ڈی پندرہ میں میرے ایم ایم آرہے ہیں تو میرے اس ٹیم ایم ایم دو سو بائیس ہیں اب میں اسے مزید گھماتا ہوں اب یہ دیکھیں جو میرا جو میرا وال ہے اس ٹیم نبے پرسنٹ کھلا ہوئے ہیں اور اس ٹیم میری جو آوٹپوٹیں اپریٹ ہیں وہ یہ دیکھیں کتنی آوٹپوٹیں اپریٹ ہیں دو آوٹپوٹیں اپریٹ ہیں اور اس ٹیم جو میرے ایم 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 وہ ہے دو سو بائیس اب میں واپس لے کے جاتا ہوں وال میرا نبے پرسنٹ ہے تو میں اب یہاں سے گھماتا ہوں اور اسے واپس لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں میں اب اسے زیرو پرسنٹ کر دیتا ہوں میرا وال اس ٹائم زیرو پرسنٹ ہے بلکل اور اس نے ایٹومیٹکلی زیرو موگ کر دیا اب میں اپنے وال کو بڑھاتا ہوں تھوڑا سا کہ جب میرا وال بیس پرسنٹ پہ آئے گا تو اس کی سپیڈ پچیس ایم ایم پہ آئے گا تو یہ بیس پرسنٹ سپیڈ پکڑے گا اور یہ پچاس تک یہ بیس ایم ایم بیس پرسنٹ ہی سپیڈ پکڑی رکھے گا جب یہ اس سے اوپر جائے گا تو یہ نبی پرسنٹ پہ اب یہ 350 ایم ایم تک جب تک اسے لینئر اڈرالک وال گمائے گا تو یہ نبی پرسنٹ تک رہے گا تین سو تیس ایم ایم تک دیکھیں جب یہ تین سو تیس ایم ایم ہو گیا تو یہ ساتھ ہی زیرو ہو گیا زیرو اس لیے ہوا ہے کہ اسے جو نیکسٹ ویلیو وہ بھی دی ہنڈرٹ نیکسٹ ویلیو سے کتنی میں نے دی ہے کہ وہ زیرو ہو گئی ہے لاسٹ ڈیجٹس ہے وہ میں نے اسے کیا ویلیو دی ہوئی ہے دی ایک سو آٹھ میں میں نے اسے کوئی ویلیو نہیں دی تو یہاں دی ایک سو آٹھ میں میں اسے ویلیو دیتا ہوں کہ تم نے کتنے ایم ایم پہ سٹیل ہونا ہے تو ادھر میں اسے دے دیتا ہوں کہ تم نے پندرہ پرسنٹ سپیڈ پہ جو مولڈ اف سے بند کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب پندرہ پرسنٹ اس کی سپیڈ ہو گئی ہے تو جب یہ تین سو پچاس پہ پہنچ جائے تین سو پچاس تاک یہ پندرہ پرسنٹ پہ ہی رہے گا یہ دیکھیں نا پچاس پرسنٹ پر وال چلا گیا اب دوسرے پچاس پر پندرہ پرسنٹ پر وال چلا گیا اور جیسے ہی اسے میں واپس کروں گا تو یہ ساتھ ہی نبے پرسنٹ پر پھر تیز ہو جائے گا آر زیرو اب یہ واپس پچاس پرسنٹ پر چلا جائے گا اور اسی طرح یہ اپنی ویلیوز جو ہے اسے چینج کرتا رہے گا یہ دیکھیں دو سو چھتر اب نبے پرسنٹ پر وال چلا گیا تو اسی طریقے سے آپ اس وال کو پریڈ کر سکتے ہیں یہی طریقہ کار ہے پرپورشنل کارڈ کو یوز کرنے کا